دیکھو قرآن ٹینشن بڑھانے کی کتاب ہے ٹینشن ختم کرنے کی کتاب ہے ختم کرنے کی ہے نا ٹینشن بڑھانے کی ہوتی تو یہ تو پھر ایک عیب ہے نا لیکن عجیب بات ہے قرآن میں موت کا تذکرہ بہت ہے تو لوگ کہتے ہیں موت کے تذکر سے ٹینشن بڑھتی ہے میں کہتا ہوں بڑھتی ہے تو قرآن اس کا تذکرہ بار بار کیوں کرتا ہے موت کے تذکر سے ٹینشن کم ہوتی ہے میرے بھائی بڑھتی نہیں ہے بہت مشکل ہے یار آپ بھی بول رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیسے دعوے کرنا ہے موت کے تذکرے سے ٹینشن کم ہوتی ہے بڑھتی نہیں ہے کیوں جب بار 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 موت کا تذکرہ تو انسان اس دنیا سے دل لگانا چھوڑ دیتا ہے اور ٹینشن کی بیسک وجہ ہی دنیا سے محبت ہے ارے جس محبوبہ سے محبت ہو اور اس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ محبوبہ بچھڑ جائے گی تو اس سے انسان کی ٹینشن کم ہوگی یا بڑھے گی یہ محبت تو زہر ہے دوستی لگا رہے ہو پتا ہے کہ یہ ساتھ چھوڑ دے گا ایک دوست وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا جب ساتھ چھوڑتا ہے تو پھر آدمی کہتا ہے یہ کیا ہو گیا اور ایک دوست وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں پہلے سے پتا ہے کہ یہ ساتھ چھوڑ دے گا اس سے دوستی لگانا تو پرلے درجے کی بےوقوفی ہے یا نہیں ہے بہت بڑی بےوقوفی ہے تو اللہ نے بار بار موت کا تذکرہ کیا قرآن میں بار بار